موسیقی آدھا بانگی درہ میں ایک باقی خوش آمدید آج کتن بڑا مبارک دن ہے کیونکہ سپیکر اسیملی نے نیشنل اسیملی نے کہا جیا کہ اس سپریم کورٹ کی آرڈر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وزیر آزم صاحب کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ڈیریکشن دی جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے اور قوم کے لیے مبارک بات کی یہ بات ہے ایک سیلیبریشن کی بات ہے کہ وہ جو ایک کنفیوجن تھا یا سمجھ جی ایک امید تھی کئی دن سے وہ اب اللہ کا کرمہ اس پہ بحث باقی نہیں رہی اسیملی سے تو ایسا نہیں ہوگا دو ایک دن میں اپیل کے دن باقی ہیں دو تو انشاءاللہ کل پرسوں تک جو ہے وہ اپیل میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گی اور اس اپیل کے بعد یہ معاملہ چلتا رہے گا اسنا میں بجٹ آ جائے گا بجٹ کے بعد وزیعظم صاحب جو ہیں وہ ایک اصلی شیر کی طرح خود اور اپنے آپ کو اس عہدے سے الگ کر لیں گے جاتے جاتے جو کابینہ ہے اس کو تحلیل دے دیں گے پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ تو قیاس ہے حقائق یہ میرا ذاتی موقف ہے اس پر آپ انیلیسس کہہ سکتے ہیں لیکن ہونا کیا ہے صاحب وہ تو وہی ہونا ہے جو کہ اسلامباد کے بڑے گھر سے حکم آئے گا بڑے گھر سے میری مراد پارا کی طرف نہیں ہے جنہ ایپنیو کے ٹاپ کی طرف میرا اشارہ ہے وہاں سے جہاں سے ایوانِ صدر سے جو سٹیٹیجی بنے گی وہی ہوگا الیکشن کی باتیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ویو دیکھ رہے ہیں اینرکی اور کیاوس کی اور وہ کیاوس اس طرح آ رہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ ابتدا کرتی ہے ہزارہ صوبے سے اس پہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے بھائی تم ادھر ہزارہ صوبے کی بات کہاں سے کر رہے ہو یہاں پہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ایم کیم کہتی ہے کہ صاحب ڈیمانڈ ہے تو آپ نہیں سن رہے تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہاں ڈیمانڈ ہے اور جب یہ سوال کہہ کہ کراچی یا پسندھ کی صوبے کی بات کہاں سے ڈیمانڈ ہی نہیں ہے عوام کی کوئی آواز ہی نہیں ہے پھر ہم نے سڈنلی دیکھا کہ سرائی کی صوبے کی بات ہوئی اور اب ایک دم سے سندھ میں ایک مہاجر صوبے کی ڈیمانڈ آئی اور ڈیمانڈ اتنی انوکھی ہے کہ کوئی یہ بتا بھی نہیں سکتا کہ ڈیمانڈ کر کون رہا ہے اندیکھی غیبی قسم کی ڈیمانڈ ہے میرا سوال میرے آج کے مہمانوں سے دو ہیں ایک تو یہ کہ وزیعظم صاحب کے نا جانے سے جو بڑی خوشاہند بات ہے کم از کم اس طریقے سے نا جانے سے جو سپیکر اسمیل نے کہا میں چیتھی نہیں لکھوں گی الیکشن کمیشن کو اس سے کیا بہران پیدا ہوتا ہے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے سیاست پہ اور باقی قوم کے موریل پہ اس پہ بات کریں گے اور ساتھ میں جو صوبوں کی بات ہے یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ صوبے بننے ہیں جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بننے ہیں بس میں کوئی دو بات نہیں رہے تو کیوں اس کو طریقے سے اون اپ نہیں کیا جاتا اگر باقی جگہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے سندھ کے صوبوں کے اوپر ہر کوئی در کے کیوں کہتا ہے یہ میں نے نہیں کہا بھائی سندھ کے صوبے کی بات نہ کرنا ایسا کیا ایشو ہے شاید میرے دوست اس بات پر کچھ روشن جاتا سکیں مہمانوں کا تعریف کراتے چلوں کراچی میں میں ساتھ بشی جان صاحب این پی سے بشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اسلام آباد نے میرے ساتھ موجود نتارک عظیم صاحب پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق اور نبی چودری صاحب پاکستان پی پلس پارٹی صاحب کا تعلق آباد دونہ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا تشریف لے کے آئے بشی صاحب میں آپ سے تتاک ہوں کہ یہ جو سپیکر صاحب نے کہا کہ ہم چٹھی نہیں لکھیں گے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کرایسیس کی بات ہے یا بلکل صحیح بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے دیکھیں فیصل صاحب اس پہ تو ظاہر ہے ہمارا موقف یہی ہے کہ جو کچھ ہوا صحیح ہوا وزیراعظم صاحب کے جو کوڈ نے کہا تھا یقیناً جو ان کا حق ہے اپیل کا وہ اپیل دائر کریں گے الیکشن کمیشن کو ریفر کرنا نہ کرنا بلکل صحیح ہے اگر انہوں نے نہیں کیا یہ ان کے اختیارات تھے اور حقیقت میں بھی ان کے پاس ابھی حق ہے اپیل کا آپ نے جواب کی اپتدام میں ایک لفظ مالکہ کہ ظاہر ہے ظاہر کیوں ہے یہ مفاہمت کی ڈیمانڈ ہے یہی ہونا چاہیے یا یہ مفاہمت کی ڈیمانڈ ہے نہیں مفاہمت کی ڈیمانڈ کے علاوہ ہونا بھی یہی چاہیے تھے ایک بندے کے پاس اگر حق ہے اپیل کا اس کو آئین قانون اگر اپیل دیتی ہے لیکن سپیکر سمجھ نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو میں نہیں لکھتا یہ کوئی خاص انہوں نے کہا کہ اپیل کا حق ہے ان کے پاس وہ اپیل ہے وہ حق استعمال کرے اور آپ دلو جان سے بات مانتے ہیں اسے مفاہمت کی ڈیمانڈ نہیں ہے نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق تھا اور ان کا رائٹ تھا وہ اپیل کرے اس کے بعد بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر شاید پھر شاید اور مورلی جو ایک بات ہو رہی ہے انگریز بھی پوچھتی ہے بتتمیزی کرتی ہے وزیعظم صاحب سے کہ بھائی چھوٹی سے چھوٹے الزام پہ بھی دنیا میں محذب ممالک میں انہوں نے کہا کہ سیولائز ممالک میں انسان استیفت دیتا ہے کہ میں بدنام ہو گیا تو اس پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں میرے ہمارے نکت نظر سے تو یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک میں جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو لوگ کیا کیا تجزیہ کر رہے تھے اور کسی حال میں بھی یہ تو اب خود ہی سمجھ لیجئے کہ اتنا عرصہ انہوں نے حکومت چلائی اور اب پانچ بھی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے تھے جو دو تین سال تک خود ہی اس وزیرہزم صاحب کی تعریفیں کرتے رہے اور وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تو میرے فعل میں میرے سوال تو کچھ اور تھا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا اتنا بڑا جرم نہیں تھا حکومت چلائی نبی چودی صاحب کی طرف چلوں گا لیکن میں حکومت نہیں قوم کو زیادہ چلایا حکومت تو نہیں چلی گاڑی پیہ رک چکا الحمدللہ نہیں نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں آپ کے ریلوے منسٹر کہتے ہیں کہ بھئی آخوانستان میں بھی تو ریل نہیں یہاں نہیں ہوگی تو کون سے مر جاؤگے تو یہ ایسا تو ہو جاتا ہے نبی چودی صاحب جو سپیکر اسیمبلی نے یہ کہا ہے کہ میں چٹھنی لکھوں گی اس پہ جیسے بشی جان صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ہے تو آپ بھی کہیں گے ظاہر ہے بات تو سیدھی ہے پھر بھی کیا موقف ہے آپ کا ظاہر ہے نہیں انہوں نے جس لوجک کے تحت کہا ہے وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک ریفرنس دیا جوید آشمی والا اس میں اسی میں اور انہوں نے بتایا کہ جوید آشمی کے لیے بھی یہی مووو چلی تھی کہ اس کی ڈسکوالیفکیشن کر دی جائے لیکن اسی بنیاد پر نہیں کی گئی تھی ڈسکوالیفکیشن کیونکہ اس کی ڈسکوالیفکیشن نہیں کورٹ نے کہا تھا جسی بنیاد پر یہاں بھی جو دی گئی ہے تو وہ کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو ڈسکوالیفکیشن کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ جاتی ہے کانسکوالیفکیشن بتائے گئے تھے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے ڈسکوالیفکیشن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پیرائے میں انہوں نے جب پورا سٹیڈی کیا اور دیکھا تو سٹیکر نے اپنا وہ فیصلہ کیا جو اس کے پاس ایک بہتر فیصلہ تھا انڈر دا کانسکوالیفکیشن اور انڈر دا رول جو ان کی اختیارت تھے ان کو استعمال کیا آپ نے فرمایا کہ بہتر فیصلہ تھا بہتر کس طرح ہوا ملک کس کے لیے بہتر تھا نہیں بہتر نہیں جو بہتر وہ بہتر میں نے یہ نہیں کہا وہ بہتر تھا میں نے کہا اکارڈنگ دا رول اور کانسکوالیفکیشن جو فیصلہ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور جو انہوں نے کیا اس میں ریفرنس دیا انہوں نے اس فیصلے میں جوید آشوی صاحب کا ذکر اسی بریانتے کیا کہ ان کو بھی کنوکٹ کیا گیا تھا کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وزیراعظم نے اٹھنا ہے یہ تو پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پر ڈسکوالیفکیشن آئے گی تو اس کے بعد ہی وزیراعظم مٹتا تھا نا تو یہ چیزیں جو انٹرپیٹیشن کی ضرور تھی انہوں نے اپنے انڈیپیڈنٹ جیوریس سے انڈیپیڈنٹ لائر سے کنسرنٹ کرنے کے بعد جو بہتر سمجھا وہ انہوں نے کر دیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو رول اور کانسٹیشن جو ان کی پرفارمنس تو صرف کیا میں نے اس میں بہتر کہا تارک عظیم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر فیصلہ تھا کہ عوام کے حق میں بہتر تھا یا آئین کے حق میں یا پارلیمان کے حق میں یا وزیعظم صاحب کے حق میں یا صدر صاحب کے حق میں کس کے حق میں یہ بہتر فیصلہ ہے دیکھیں جی وزیعظم صاحب کے حق میں تو فیصلہ صحیح ہے جو کہا گیا ہے کانسٹیشن میں کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ کیا جائے یا نہ کیا جائے تو سپیکر صاحبہ اس کو چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجیں گی تاکہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے تو یہ بارہا یہ ڈیویٹ ہوئی کہ کیا سپیکر کا رول ایک پوسٹ باکس کا ہے یا نہیں تو زیادہ لوگوں نے یہی کہا کہ ان کو یہ نہیں اس میں کانٹرورسی میں نہیں پڑھنا چاہیے اس کی دو وجوہات بتائی گئی ایک وجو ان کی یہ بجوہات بتائی گئی کہ سپیکر کا جو اپنا عوضہ ہوتا ہے وہ نان پارٹیزان ہوتا ہے وہ کسی ایک پارٹی کو بلونگ نہیں کرتا تو وہ اس لیے اس پہ نام پڑھیں اور الیکشن کمیشن بیس چیز کو چھوڑ دیا جائے دوسری بات کہ کیا question arise ہوا ہے تو question تو definitely arise ہوا تھا اٹھارہ کروڑ وہاں پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا بنے گا اب کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے میرے بھائی نوی چودی صاحب یا کوئی بندہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اس کا question پوچھ سکتا ہے تو question had a reason اور اس کے بعد اس کو بھیجنا جو تھا speaker صاحبہ کا میرا خیال ان کو فرض بنتا تھا کہ وہ بھیج دیتی اور پھر الیکشن کمیشن جو بھی decide کرتا کیونکہ اس کے بعد بھی according to the constitution وزیراعظم صاحب کے پاس حق تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے اور وہاں پہ جا کے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل کر سکتے تھے فیصل بھائی میں اس سے کوئی کچھ کمنٹ کرنا جاؤں گی نوی صاحب میں ایک سکتے تھا شامیمود قریش صاحب بھی لائم پہ موجود ہیں ان سے بات کریں نوی صاحب میں ابھی آپ پاس واپس آتا ہوں شاہ صاحب اسلام علیکم وعلیس اسلام فحمیدہ مزدہ صاحبہ نے کہہ دیا کہ میں چٹھی نہیں لکھوں گی اور ایسی کو بات نہیں ساتھ میں جعوید حاشمی صاحب والا case پی انوک کیا کیا کہی گیا اس بارے میں حلو آپ کی آواز مجھے نہیں آرہی شاہ صاحب اب بہتر ہے آپ کو آواز میری آرہی ہے جی میں نے میں نے ارز کی کہ فحمیدہ مزدہ صاحبہ نے جو کہا ہے کہ چٹھی لکھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی کوئی ایسا ڈریکٹیو نہیں ہے اور جعوید حاشمی صاحب والا case بھی انوک کیا کیا فرمائیے گا اس بارے میں دیکھئے ارزی ہے کہ یہاں انہوں نے اپنے mind کو apply نہیں کرنا تھا یہاں تو بڑا clear cut case تھا کہ سپلیم پورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا سپلیم پورٹ نے علالی صاحب کو convict کر دیا ان کی رائے میں انہوں نے judiciary کو ridicule کیا اور وہ contempt کے مرتقب ہوئے it was a clear cut case اس case میں میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحبہ کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کو election commission کو ریفر کرتی اور اگر وہ تیس دن کے اندر ریفر نہ کریں تو وہ automatically ریفر تصور کیا جائے جو کہ آئین کہتا ہے